لہذا جب راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا تھا سیدت النسائل عالمین صلی اللہ علیہ کے بارے میں کہ کیفہ وجدت احلق اے علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا تو حضور کو امیر المومنین نے جواب دیا تھا کہ نعم العون علا طاعت اللہ میں نے اپنی زوجہ کو عبادت خداوندی میں بہت مددگار پایا اطاعت میں مددگار پایا اچھا یہ جملہ سن لیجئے گا کہ یہ سادہ سا جملہ ہے بجائر لیکن علی ابن ابی طالب کی مددگار ہوں سیدہ کون ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی عظیم و شان بات ہے علی کون ہے علی تو خود قدب عالم امکان ہے علی تو مولا المومنین ہے علی تو یعصوب الدین ہے علی تو نبا عظیم ہے علی مبید و شرک والمشرقین ہے علی خاتل الناکتین والقاسطین والمارقین ہے علی ابو الیتامہ والمساکین ہے باب و حکمت رب العالمین ہے عمود الدین ہے اول العابدین ہے علی شبیہ حارون ہے علی نفس الرسول ہے علی زوج البطول ہے علی صحف اللہ المسلول ہے علی امیر البررہ ہیں قاتل الفجرہ ہیں قسیم الجنت و النار ہیں صاحب اللواء ہے سید العرب ہیں قشاف القرب ہیں صدیق اکبر ہیں علی ابو سبتین ہے علی ذülکرنین ہے علی حادی ہیں علی دعین علی شاہد و مشہود ہیں علی غررت المہاجرین ہے علی صفوت الحاشمین ہے علی کرار غیر فرار ہے علی برادر جعفر تیار ہے آدم الاحزاب ہے قاسم الاسلام ہے معیز الاولیاء ہے مذل العادہ ہے اختب الخطبہ ہے قدوت اہل القصہ ہے امام الائمت والدقیہ ہے قائد اہل البتحہ ہے ابو السید شہدہ ہے ممیت البدعہ ہے محیو سننہ ہے موزع العجب ہے سردار عرب ہے وارث علم الرسالہ ہے لئیس الغابہ ہے حسن الحسین ہے خلیفة الامین ہے ذرغام ہے ابو الائتام ہے وسی ہے ولی ہے حاشمی ہے مکی ہے مدنی ہے ابتحی ہے طالبی ہے عروت الوسقہ ہے غیث الورا ہے مصباح حدوجہ ہے ابن عم المصطفی ہے ولی اللہ ہے سر اللہ ہے عین اللہ ہے عدل اللہ ہے خازن علم اللہ ہے عبی علی رحمت اللہ ہے بغض علی لانت اللہ ہے ان کے لیے اطاعت خداوندی میں جو مددگار ہو اسے بنت رسول فاطمہ زہرہ کہتے ہیں سلام اللہ علی اللہم صل على محمد والے محمد رشتہ ازدواج کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ رشتہ ازدواج اس سانسے ہوں دونوں مل کر راہ خدا میں آگے بڑھنے والے ہوں پھر رسول اللہ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بھی سوال کیا تھا ایک سوال تو یہ مشہور ہے کہ مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے اپنی زوجہ وہ کیسا پایا پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ سے بھی پوچھا سلام اللہ علیہ کہ علی کو آپ نے کیسا پایا تو بی بی نے جواب دیا تھا خیر و بعلن بہترین شوہر ہیں علی ابن عبیتال سبحان اللہ اور پھر حضور نے ایک دعا ارشاد فرمائی تھی کہ اللہم اجمعشم لہما وعلف بین قلوبہما واجعلہما وذریتہما من ورثت جنت نعیم کہ اے پروردگار تو ان کی ذریت کو جنت کا وارث بنا دے ورز و خمہ ذریت انطاہر انہیں پاکیز ترین ذریت اتا کر اور جو طیب تاہر مبارک ہو اور ان کی ذریت اور نسل میں برکت اتا کر حضور نے یہ دعا فرمائی تو آپ اسی دعا کا نتیجہ ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں انہ آتینہ کلکوثر کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں نسل علی و فاطمہ سعداد کی صورت میں موجود نہ ہو صلوات اللہ وسلام علیہما